ایک باپس سے آپ سبی کا بہت بہت شواگت کرتے ہیں جہاں تو بیہار بیدان سبا چناف 2020 کے لیے کون بنے گا مقم منتریز پر کیا کہتا ہے پترکاروں کا اوپنی نپول پبلک سروے جو یہاں پر نکل کا سامنے آ رہا ہے آخر کار کس کی بنے گی سرکار بیہار بیدان سبا چناف 2020 کے لیے اگر بات کریں تو جس پرکار کے حالات ہیں حالاتوں کو دیکھتے ہوئے یہاں پر جو بڑی کبار اس کے انشار اس بار مہاں گھڑ بندن میں مہاں پروف ہو سکتی ہے اس کو رہی کر یہاں پر کونگریس کے یہاں پر بڑھائک نے ایک بڑی کبار یہاں پر دی ہے اور افسی چیٹوں کی اس بار کونگریس سے جو ہے آر جیوڈی سے بانگ کر رہی ہے جس پرکار سے کونگریس نے پلٹوار کیا ہے اور جس پرکار سے جھرکڑ اور مہاراشت میں کونگریس نے سرکار بنائی ہے اس کے بعد اب بیہار میں بھی کونگریس کہیں نہ کہیں آر جیوڈی کے ساتھ مہاں گھڑی کا چنافی میدان میں تو ہوگی لیکن سیٹ بٹواری کو لے کر اب یہاں پر کچھ بھی بڑی کبار ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں تو جو برہے کونگریس کم سکم اصدی سیٹیں اس بار ان کو چاہیے چنافی میدان میں کرنے کے لیے اور اگر بات کرتے تو مودی شرکار کے کامکاج کو لے کر بھی بڑی کبار ہے اور کیا جھرکڑ کے بعد بی جی پی یا بیہار میں بھی نیم اصدی کو لے کر چنافی میدان میں جائے گی اگر جائے گی تو کیا پھر ہونے والا ہے اس سے پہلے مہاراشت میں بھی بی جی پی نے جو ہے یہاں پر اپنا گڑھوندن ٹوٹا ہے اور کئی نے کہیں جو مقمنتری پتھ کے لیے ادھر اٹھاکری نے ڈھائی ڈھائی سال کا جو فرمولہ رکھا تھا اس پر بی جی پی نے انکار کیا اس کے بعد یہاں پر ادھر اٹھاکری کونگریس سی پی کے ساتھ سرکار میں ہے تو بی جی پی سب سے بڑا دل ہو کر بھی سرکار سے باہر ہے لیکن کیا ہوگا بیہار بیدان سمجھونے آپ دو ہزار بیس کے لیے کیا آپ نے بند تکے ہیں دیکھیں اگر بات کریں تو اس بار جو ہے بی جی پی چاہے گی کہ نیتش کمار کی ادھوائی میں وہ چنابی بیدان موترتی ہے تو کہیں نہ کہیں اگر باہر سے ان کی سرکار میں باپسی ہو جائے گی اگر بات کریں لجی پی کی تو لجی پی یہاں پر صاحب کہہ رہی ہے کہ وہ اس گڑھمندن میں سامنے نہیں ہوگی وہ الگ سے چناب لڑتے ہیں لیکن بی جی پی کے سامنے سب سے بڑا بکلپ نیتش کمار ہیں اور نیتش کمار جس بکار کے جو کام کار کر رہے ہیں اور جنتہ ان سے یہاں پر تھوس ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے کئی نیتش کمار ایک باپس سے باپتی کرتے ہیں بیہار بزہن سب سے چناب 2020 کے لیے لیکن بیہار بزہن سب سے چناب کے لیے رجیڈی کے لیے ایک چناب تھی یہاں پر سامنے آ رہی ہے وہ ہے اوہشریت پارٹی ہے یعنی حضرت دین اوہشریت پارٹی کئی نیتش کمار اگر باپس کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر اگر بات کریں یہ کوئر نیا چہرہ یہاں پر سامنے آ رہا ہے جو کی پسپم پریہ کا ہے پسپم پریہ ساب طور پر کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کی شرکار یہاں پر بیہار کے اندر بن جاتی ہے تو وہ یہاں پر یوباؤں سے لے کر بزرگوں تک ہر کسی کو یہاں پر وہ سب کچھ دے گی جو تک کسی شرکار نے نہیں دیا ہے تو یہ کچھ بڑے یہاں پر نئے نئے چہرے سامنے آ رہے ہیں بیہار بیدار کبھا چوناب کیلئے لیکن اگر بات کریں تو بیہار کے لیے جو ہے مسلم سمدہ جو ہے سترہ سٹھارہ پریزی آتا ہے اور کئی نئے کئی OBC اس کا پائدہ لے سکتے ہیں اور کئی سیٹوں پر جو RGD کی سیٹیں مانی جاتے ہیں کانگریس کی سیٹیں مانی جاتے ہیں ان پر یہاں پر کھل بگاڑ سکتے ہیں ان بڑی پارٹیوں کے لیے اگر بات کریں دو ہزار انیس کے لکھ سبہ چناب کے لیے تو BGP سترہ سیٹیں اور یہاں پر جیوڑی جو ہے سولہ سیٹیں کے لیے لکھ سبہ چناب میں لیکن دو ہزار ویس کے جو ہے بدھر سبہ چناب میں کے آخرے بنتے ہیں دو ہزار پندرہ کے آخرے بھی آپ کو دکھا دیں تو دو ہزار پندرہ میں دیکھیں 53 سیٹیں بی جی پی نے حاصل کی لیکن اس بار کتنی سیٹیں حاصل کر پائے گی کیونکہ ابھی تک جو بھی چناب گئے ہیں ان میں بی جی پی کو جم کا نقشان ہوا ہے وہی کانگریس جو ہے سبتائی سیٹیں حاصل کی کانگریس کا لگتار کئی نے کہیں جو کلیکشن ہوئے ہیں ان میں کانگریس کا سیٹوں میں اضافہ ہوا ہے تو بیہار میں کتنا اضافہ ان کے اندر دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے علاوہ جیڑیو جو ہے سرکار میں ہیں وہ سرکار سے لوگوں کا جو ہے وسواس ہے اور کئی نے جس پرکار کے کارے کیے جا رہے ہیں اس کو لے کر بھی سرکار سے جنت افتوں سے فکتہ سیٹیں دو ہزار پندرہ میں لیکن دو ہزار بیس میں کتنی سیٹیں آپ کو آگے دکھائیں گے اور اگر بات کریں تو آر جوڈی سب سے بڑی پارٹی بنی اور آر جوڈی اگر بات کریں تو آپ کئی نے کئی ترسی پچھوٹی نظر آ رہی ہے پر بھی آپ کو آگے دکھائیں گے جو پبلک سردی اوپین اٹھو سرامنے آ رہا ہے بیہار میں اگر مہا گڑ بندن ہو جاتا ہے تو کئی نے بیہار میں اس مہا گڑ بندن کو جیپ ملنا تیمانا جا رہا ہے لیکن اگر بیجی پی اور جیڈیو جو ہے یہاں پر دھڑ بندن مرہتے ہیں اور سیٹوں میں سٹیک یہاں پر بڑ بارہ ہو جاتا ہے بنا تیمانا جا رہا ہے لیکن پوشٹر بار اور چراغ پاس پر نیتیز کے خلاف موچہ کھول چکے ہیں تو بڑی پارٹیاں بھی آپ کہیں گے نیتیش کمار کے لیے یہاں پر کچھ نہ کچھ کرنے والی ہیں اس کے علاوہ اگر بات کریں تو نیتیش کمار سواف طور پر کہنا ہے اور نیتیش کمار کی جو کامکاز ہیں اس پر بھی سروے سامنے آیا ہے اس کے علاوہ بات کریں تو بی جی پی کے پاس کوئی بڑا چہرہ نہیں ہے جو چنابی میدان کے لیے لیکن اگر نیتیش کمار اور بی جی پی کی سرکار بنا تیمانا جا رہا ہے ایسے آکڑے ہاں پر نکل کا سامنے آ رہا ہے جو کی پبلک سروے اوپنین پول کے آکڑے ہیں اس کے علاوہ ایجی پی جو سابط اور پکا ہے جو اکیل ہی چنابی میدان میں ہوگے اکیل ہی چنابی میدان میں ہوتار تیر کتنا نقشان ہوں کو ہو سکتا ہے لیکن رجڈی کے لیے بھی ایک بڑا یہاں پر سوال ہے کیا تیج پرتاب اور رجڈی یعنی تیج پرتاب یادب اور تیجے سوی یادب ساتھ میں اگر چنابی میدان میں آ جاتے ہیں اور کانگریس بھی ساتھ میں رہتی ہے اس کی بڑواری کولی کا سب کچھ ٹھیک چاک رہتا ہے تو پھر کیا آکڑے بن سکتے ہیں دیکھئے یہاں پر جو پبلک سروے اپنین کول آمنہ نکل کر آ رہا ہے اس کے آخرے کے آدھار پر آپ کو آکڑے دکھائیں گے دو سو تیتالیس سیٹے کول آتی ہیں اور ایک سو بائیس سیٹو پر پور بہومت کی سرکار یہاں پر آ جاتی ہے دیکھئے سب سے بڑا سروے یہاں پر نکل کر آ رہا جو کہ یہاں پر پتکاروں کا اپنین کول ہے ان کی آخرے ہیں لیکن آخروں میں پھر بدل بھی ہو سکتا ہے پہلال کی جی آخرے ہیں آج ناب ہوتے ہیں تب ہی آخرے بن سکتے ہیں کیا آخرے ہیں یہاں پر اگر بات کریں آر جی ڈی کو آسی سے سارٹ سیٹوں پر آ سکتی ہے اس کا سکتا ہے کاران ہے کہ کئی نئی پارٹیاں آ رہی ہیں اور کئی جو نئی پارٹیاں ہیں وہ کئی نئی رجی ڈی کا ہی یہاں پر خیل خراف کریں گی اس پر آر جی ڈی کو نقشان ہو رہا ہے بجی پی بات کریں تو بجی کو جی دکشان نہیں ہو رہا ہے کھیول تین یا چار سیٹوں کا نقشانی دکھائی دے رہا ہے لیکن چھٹابی پرچار یا چنابی میدار میں جب کینڈیڈیٹ اترتے ہیں اور یہاں پر کہہ سکتے ہیں جی ڈیو اور بجی پی میں سب کچھ ٹھیک چاپ رہتا ہے تو یہاں پر بڑ بھی سکتے ہیں جی ڈیو کی بات کرتے ہیں تو 90 سیٹیں ان کو آ سکتی ہیں اور اگر یہاں پر آنکڑے آپ کو دکھائیں جس اکار سے جو ہے نیتیش کمار کے کامکاز ہوئے ہیں اور نیتیش کمار کے کامکاز سے لوگوں میں سنتوشٹی ہے اس کے آدھار پر 20 سیٹوں کا اضافہ یہاں پر ہو رہا ہے یعنی بجی پی اور جی ڈیو کی سرکار یہاں پر بنتی نظر آ رہی ہے اگر آج چناب ہوتے ہیں تب یہاں پر بن رہے ہیں بھائیں کاؤنگریز کو زیادہ فائدہ نہیں تو زیادہ نقشان یہاں پر نہیں ہو رہا ہے سرکار بنانے کے اپنے دم پر آنکڑے دکھائی یہاں پر نہیں دے رہے ہیں بھائیں ایل جی پی کے بات کے تو بجی پی اور یہاں پر جی ڈیو کے ساتھ اگر رہتے ہیں کب ان کو فائدہ ہوگا اکھیلے چنابی میدان مترکے ہیں تو زیادہ فائدہ پھونے والا نہیں ہے اور ان کے بعد کے تو ان کے خاتے میں آٹھ سیٹ جا سکتے ہیں تو یہ آنکڑے یہاں پر پبلک سردی اوپن اینڈ کول کے آدھار پر بیہار بیدان سبچناب 2020 میں کسی بنے گی سکات اور کتنی سیڈے کس پارٹی کو آسکتے ہیں اور اگر آپ نے چین کو کسکار نہیں کیا کلیجیے تاکہ آنے والی جانتاری گا آپ کو ٹائم ٹائم ملتا رہے